اسلام علیکم everybody and welcome back to another interesting video آج کی ویڈیو میں ہم سب سکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے چینل کو zero views سے ایدھر آپ کا چینل نیو ہے یا ایدھر آپ نے چینل بنایا ہوا ہے جس پہ views نہیں آئے کیسے اپنے views کو daily basis پہ increase کر سکتے ہیں but if you are watching my video for the first time don't forget to subscribe my channel like my video and share this video with your friends جو جلدی سے چلتے ہیں آپ نے کمپیٹر سکین کے اوپر life move کے ساتھ صحیح چیزیں ان ڈیٹیل سمجھاؤں گا یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو نیکس ویڈیو جو آپ اپلوڈ کرنے والے انشاءاللہ انشاءاللہ ان daily basis ایک اچھے حاسے views دے گی so let's go and check it out تو گائز اسٹم میں اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے انیلیٹک پیج کے اوپرے آ چکا ہوں اور یہاں پہ آنے کا مقصد simply یہ ہے کہ میں آپ سب کو life دکھا سکوں کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسی ایسے tips اور tricks ہیں جن کو میں use کرتا ہوں اور کونسی ایسی میری ویڈیوز ہیں جن پہ یہ tips اور tricks use نہیں ہوئی اور وہ ویڈیوز grow نہیں ہوئی اور میں آپ کے ساتھ وہ life proof کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ویڈیو میرے چینل کو خود کو growth دے رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو میرا چینل ہے اس پہ جو present views ہیں وہ ہیں 19,500 اور جی میرا watch time ہے وہ ہے around about 4,300 اس کے بعد اگر میں سبسکرپشن بھی بات کروں تو وہ ہے around about 1300 and something اور اس کے بعد تھوڑا سا میرا عجر ہے جس کو آپ revenue کہتے ہیں جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں وہ ہے around about $2 and something ٹھیک ہے یہ مقصد نہیں تھا مقصد اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بلکہ سائٹ پہ آپ پہ یہ ایک graph نظر آیا یہاں پہ last 48 hours کے جو view ہیں وہ دکھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو دکھانے کا main مقصد تھا میں آپ کو کیوں کیوں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جمعہ last 48 hours ہے وہاں پہ جمعہ views آئے ہیں وہ 230 آئے ہیں یہ بھی matter نہیں کرتا اس 230 میں سے کون سی ایڈی ویڈیو ہے جو رینک کر رہی ہے اس پہ کون سی tips و tricks لگی ہیں یہ matter کرتا ہے تاکہ آپ بھی views لے سکیں ایک ویڈیو ہے جو کہ مجھے ڈیلی بیسیس پہ 150 to 100 views دے رہی ہے اس پہ میں نے ایسا کیا tips and tricks لگائی ہے let's go and check it out جو میری سب سے پہلی ویڈیو ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو سائٹ بار پہ لکھا ہے 206 views ایک ویڈیو سے مجھے ملے ہیں ان ٹوٹل میں کتنے views ہیں 229 تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ویڈیو ایسی ہے جو کہ میرے چینل کو continuously daily basis پہ response کر رہی ہے response مطلب grow کر رہی ہے میں آپ کو اس چینل کی جو title ہے جو description ہے جو thumbnail ہے اور جو tags ہیں main چیز ہوتی ہے وہ tag description ہے title ہوتی ہے اور topic جس میں آپ نے ویڈیو بنانی ہے وہ بہت زیادہ matter کرتا ہے تو اس طرح مطلب آپ دیکھے ہیں تو جو ایک میری ویڈیو ہے اس میں 5100 views ہیں میرے پورے چینل پہ کتنے views ہیں 1900 and 500 اس میں سے 5000 مجھے simply ایک ویڈیو پہ view ہے تو اس میں کہ اس ویڈیو میں کچھ ہے جو کہ میرے چینل کو بھی growth کر رہی ہے اور definitely اس ویڈیو کو بھی growth دے رہی ہے تو اگر میں آپ کو simply دکھاؤں کہ اس چینل میں نے جو اس ویڈیو نے جو مجھے revenue دیا ہے وہ ہے اور پہ 0.72 ڈالر اگر میں اس کو 1 ڈالر کا ہوں تو یہ کم نہیں ہے کیونکہ یہ مجھے کچھ دنوں میں 1 ڈالر بھی پورا کرتے گی تو میرے پورے چینل کے ڈالر کتنے ہیں just 2 ڈالر تو اس ویڈیو پہ let's go and میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ٹائٹل کون سی tags کون سی description کون سا thumbnail اور کیوں میں نے اس ٹائپک کو چونہ ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلی بات آتی ہے آپ کے ٹائٹل کی آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل مہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیوں کیونکہ لوگ اسی ٹائٹل کے سرچ میں جاتے ہیں آپ کا وہ بیسکلی ٹائٹل نہیں ہوتا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کی ورڈ ہوتے ہیں مطلب کہ ہاؤ ٹو وغیرہ تو کی ورڈ ہوتے ہیں لیکن آپ کا اس میں ٹائٹل ہوتا ہے آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کے ٹائٹل کو summarize discuss کرنا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تو یہاں لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو کریئیٹ آ یوٹیوب چینل آن موبائل اور لیپ ٹاپ ان ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس ٹوپک کو کیوں چنا دوسری بات ہی آتی ہے کہ میں نے اس ٹائٹل کو کہاں سے لیا تیسری بات ہی آتی ہے کہ میں نے ٹیگز ڈسکرپشن اور ٹائٹل کون سے لی ہے پہلی بات پہ آتے ہیں کہ میں نے یہ ٹوپک کیوں چنا کیوں کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں ایک چیز آپ نے وہ ٹوپک چننا ہے جس کی سائچ میں لوگ ہوں لوگ جس چیز کو سرچ کر رہے ہوں یہ کیسے پتا چلے گا کہ لوگ کس چیز کو سرچ کر رہے ہیں ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے گوگل کی اپنی ہے گوگل ایڈز اس میں سے آپ جو کی وڈ پلینر ہے وہاں پہ آجیں میں نے سمپلی کی وڈ پلینر کھلا ہے یہاں پہ آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ جو ٹاپک آپ بنانے والے ہیں کیا لوگ اس کی سرچ میں ہیں بھی یا نہیں ایدھر گوگل اور یوٹیوب دونوں میں لوگ کس اس پروڈکٹ کی یا اس ٹاپک کی سرچ میں ہیں یا نہیں جس کی سرچ میں آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں نے لگایا ہوا ہے ہاو ٹو کریئے رہا یو جو چینل اس کی چھرچ میں لوگ ہیں یا نہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے پہلا میرا ٹیگ آیا ہے یا کیورڈ آپ اس کو کہہ ستے ہیں اس پہ جو لوگ on the month بیسیز کتنے ویو کر رہے ہیں نائیٹی تاؤزن اینڈ فائیو ہنڈر آل موسٹ ون لیک لوگ اس کی سرچ میں ہیں اب یہ تو ٹھیک ہے کہ لوگ اس کی سرچ میں اور بھی بہت زیادہ یوٹیوبرز نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے تو لوگ میری ویڈیو کیوں دیکھیں گے ٹھیک ہے پہلی بات آپ کو اسی سافٹر سے بتا چل جائے گا یا اسی ویب سائٹ سے بتا چل جائے گا کہ آپ کے آپ کو اسی سافٹر سے آپ کو اسی ویب سائٹ سے آپ کو پتا چل جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اسی ویب سائٹ سے بتا چل جائے گا کہ آپ کے جو کمپٹیٹر ہیں وہ ہائی ہے یا لو ہے اس ٹاپک پہ اسی ٹاپک پہ آپ دیکھیں تو یہ جو کمپٹیشن کا آپشن ہے یہاں پہ ہی وہ مجھے وہ دے رہا ہے فرسٹ جس کے سرچ ون لیک ہے اس کا جو ریسپونس کمپٹیشن ہے میرا میں باقی یوٹیوبرز یہ ساتھ وہ بہت زیادہ لو ہے مطلب اس کیورڈ پہ میں اپنی ویڈیو کو رینک کر سکتا ہوں مطلب ایک لاکھ ویوورز کے لیے میں اپنی ویڈیو کو رینک کر سکتا ہوں میری ویڈیو آن ڈے ٹاپ شو ہو سکتی ہے تو لاکھ میں سے لاکھ لاکھ نہ سے ہی دس ہزار ہی سے ہی ویو لازمی آئیں گے اور اسی چیز کا مجھے اتنا ہو چکا ہے کہ ابھی تک اس لاکھ میں سے پانچ ہزار ویوز میں لے چکا ہوں جب سے یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے تو وائی یو نوٹ ٹھیک ہے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپک کہاں سے اٹھانا ہے اس کی سرچ آپ کو پتہ نہ چاہیے جو ویڈیو آپ لگائے اس کی سرچ میں لوگ ہیں یا نہیں یہ وہ پہلی چیز تھی جو کہ بہت آج آدمیٹر کرتی ہے دوسری چیز آپ نے ٹیٹل ڈسکرپشن اور ٹیگز کہاں سے لانے ہیں کون سے لگانے ہیں اور کون سی چیز ایسی ہے جس کو آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو رین کریں تو میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن ٹائٹل اور ٹیگز پہ چلتا ہوں یہ وہ میری ویڈیو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ٹائٹل لگایا وہ یہ لگایا کہ ہاؤ ڈو کری ایٹr یوتیوب چینل فران موبائل ویپphrان ڈبل کنج September in 2022 تب بھی میری ویڈیو آئے گی اور how to create a YouTube channel تب بھی میری ویڈیو آئے گی اس title کا مجھے یہ benefit ہے کہ چار سے پانچ keyword کو میں single title cover کر رہا ہے so that is the biggest benefit I till have ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو آتی ہے description description میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے جو title use کیا ہے اس title کو تین سے چار دفعہ لازمی repeat کریں کیوں کیونکہ وہ جتنی دفعہ repetition ہوگا اس keyword پہ آپ کی ویڈیو زیادہ آئے گی میں آپ کو اکمی description دکھاؤں تو اس description میں میں نے کہا لکھا ہلو everybody hopefully you are doing good in today's video we are going to discuss how to create a YouTube channel ٹھیک ہے اب یہاں میں نے ان موبائل اور لیپ ٹاپ اس وجہ سے نہیں لکھا کیونکہ اگر ایک بندہ سے search کرتا ہے how to create a YouTube channel تب بھی میری ویڈیو جانی چاہیے how to create a mobile اور لیپ ٹاپ اسے definitely جائے گی کیونکہ اس میں میں نے title لگایا ہے اور میری ویڈیو بھی رینک کر رہے ہیں تو how to create a YouTube channel یہاں پہ میرا ایک اور keyword cover ہو جاتا ہے مطلب کافی زیادہ keywords ایسے ہیں جو کہ میں title اور description میں cover کر سکتا ہوں تب میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ rank ہوگی یہ ہو گئی دو چیزیں پہلی چیز کیا تھی کہ آپ نے title لانا کہاں سے ہے اس کا search volume آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور title لکھنا کیسے ہے ایسا title جس میں آپ دو سے تین keyword کو easily cover کر سکیں description description آپ کی long ہو short ہو وہ آپ پہ depend کرتا ہے وہ اتنا زیادہ matter نہیں کرتا دوسری بات کہ آپ کا جو description ہے اس میں تقریباً دو سے تین دفعہ آپ کا جو title ہے وہ repeat ہونا چاہیے topic آف ڈا ویڈیو لازمی اس میں discuss ہونی چاہیے یہ بات اب اس کے بعد بات آتی ہے آپ کا جو thumbnail ہے اگر آپ یہاں پہ میرا thumbnail دیکھیں اوچھ صحیح فور شور یہ اتنا زیادہ attractive نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی یہ ایسا starter آف ڈا ویڈیو تھی اس کے بعد میں نے اس پہ کام کیا اس ویڈیو نے شروع میں مجھے response نہیں کیا لیکن پھر جب میں نے لرننگ کی کہ کیسے اپنی ویڈیو کو ایک نیکس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں سرچنگ کی سب کچھ کرنے کے بعد آج یہ ویڈیو response کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے اسی وجہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہو یہ ویڈیو اس وجہ سے response کر رہی ہے ایک تو اس میں ٹائٹل description میں گیا ہے سب کچھ میں آپ کے ساتھ discuss کر چکا اب یہاں پہ جو thumbnail ہے تم نے لگا ہے آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ جو میرا تھامنیل created ہے میں یہ یہاں پہ کہا ہے created ہے یوٹیوب چینل آن موبائل ایک یہ میں آئے تو تھامنیل ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ٹاپک کس بارے میں ہے دوسرا اس تھامنیل میں جو میری اب شکل دیکھا ہے وہ تھوڑی مطلب شاکنگ ہے فیلنگ دیہ رہی ہے ایموشن دیہ رہی ہے کہ میں اس ویڈیو میں کس جوائے کے ساتھ بات کرنے والا ہوں تو اسی وجہ سے جو click through rate ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر depend ہوتا ہے مطلب click through rate کیا ہوتا ہے ہے کہ جب آپ اپنی ویڈیو کو بناتے ہیں اس ویڈیو کو یوٹیوب جب impression پھینکتا ہے اس کے ریزلٹ دیکھنا چاہتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں click through rate مطلب کہ یوٹیوب نے جب impression پھینکا اس پر آپ کی سبسکرائبر نے کیسا response کیا اس کو کہتے ہیں click through rate اگر آپ کے سبسکرائبر آپ کے تھامنیل دیکھنے کے بعد وہ ہیپلی اس پر جا کے subscribe click کرتا ہے پوری ویڈیو view کرتا ہے definitely آپ کے ویڈیو وائرل recommendation میں بھی جا سکتی ہے سو یہ تھی تین باتیں اب میں جو بات آتی ہے وہ آتی ہے tag list کی کیونکہ tag is the thing جو کہ آپ کے بہت زیادہ keyword کو cover کرتا ہے جتنے زیادہ آپ کی keyword cover ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو رینک ہوگی مطلب اگر ہے آپ کو کچھ لوگ ایسے سرچ کرتے ہیں how to create a YouTube channel in Hindi how to create a YouTube channel in Urdu how to create a YouTube channel in English اب لوگ کیا کہتے ہیں tag list کی ڈھیل رضا دیتے ہیں اتنے زیادہ tag لکھتے ہیں لیکن tag objective کو hit نہیں کر سکتے مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویڈیو رینک کرے لیکن ان کی ویڈیو رینک نہیں کر پاتی ٹھیک ہے تو آپ کو جو میں کچھ ٹیک ٹیک بتانے والا ہوں آپ نے simply وہ tags use کر لے ہیں یہ نہیں کرنا کہ جس ان کو بھر دینا tags کو نہیں میرے جو totally tags اس ویڈیو پہ ہے پانچ سو ورڈ کا جو YouTube آپ کو قائد ایڈیا دیتا ہے اس میں سے simply 150 ورڈز کے میرے جو tags ہیں وہ اس میں use ہوئے کیوں میں نے اتنے کم use کیا لیکن وہ اتنا زیادہ response کیسے کر رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے how to create a YouTube channel again simply title کو اٹھائیں copy کریں اور tag میں ڈال کے کاما سپیٹن tag ایک بنا دیں اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ how to create a YouTube channel بنا دیا how to create a YouTube channel اور موبائل اور یہ evenly cover ہو چکا ہے اسی کے اندر جو کہ آپ نے title بنایا تھا secondly آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے ایسا tag لکھنا ہے جو کہ آپ کے most of the viewer آپ کی ویڈیو کی سرچ میں ہوں مطلب how to create a YouTube channel بنانے کے بعد میں نے لکھا how to create a channel on YouTube پہلا ہے how to create a channel on mobile or laptop whatever اور دوسرا how to create a YouTube channel یہ how to make a YouTube channel یہ تین ایسے ہیں create make ان دونوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ make لکھتے ہیں how to create لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے بنانے لکھنے ہیں تینوں ٹھیک ہے تینوں کو لازمی دیکھئے گا اس کے بعد ہے how to earn a money from YouTube channel یہ ہی ٹی definitely same as it is میری ویڈیو کو ہٹ کر رہا ہے اور online editing series میں بھی میری ویڈیو کو یہ ہٹ کرے گا ٹھیک ہے اب یہ ٹیگ دو چیزوں کو cover کر رہا ہے online learning کو بھی cover کر رہا ہے YouTube channel کے کیسے بناتے ہیں اس کو بھی cover کر رہا ہے تو آپ کو اس طرح کے ٹیگز یوز کرنے ہیں جو کہ آپ کے چینل کو ٹو ڈریکشنل میں growth میں help کریں اگر ایک بندہ online earning کی search میں ہے وہاں پہ بھی آپ کی ویڈیو رینک کر رہی ہے اور ایک بندہ آپ کو YouTube کریشن کے چینل کے سنس میں ہے وہاں پہ بھی آپ کی ویڈیو رینک کر رہی ہے تو definitely you are going to get some views تو views آئے تو سبسکرائبر آئے definitely آپ کا چینل growth ہوگا تو یہ basic چیزیں ہوتی ہیں آپ کے چینل کو grow کرنے کے لیے تو یہی وہ چیزیں تھیں جو میں آپ سب کے ساتھ discuss کرنا چاہتا تھا کہ آپ اپنی ویڈیوز کو کیسے ایک zero level views سے لے کے ایک اچھے حاصل views کے level پہ لے کے جا سکتے ہیں تو guys امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ interesting اور informative لگی ہوگی اور اس طرح کی مزید informative ویڈیوز دیکھنے کے لئے جلدی سے سبسکرائب بٹن کو پیس کر دیجئے گا اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر دیجئے گا ملتے ہیں ایدھا interesting ویڈیوز کے ساتھ اسی اور دن اللہ حافظ